تاریخ 23 مارچ 1931 کو لاہور کی سینڈرل جیل میں کافی گہمہ گہمی تھی جیل کے سبی قیدی اپنی اپنی کوٹریوں کے اندار روچ کی طرح ہی ویسٹ تھے لیکن تب ہی اچانک جیل وارڈن کی طرف سے یہ جانکاری ملتی ہے کہ آج بھگت سنگھ، راجکرو اور سخدیو کو فانسی دی جانی ہے یہ بات سنتے ہی سارے قیدیوں کا چہرہ اتر سا گیا اس کے بعد تینوں قرانتی کاریوں کو فانسی کی تیاری کے لیے ان کی کوٹریوں سے باہر نکالا گیا اس کے بعد ان تینوں کو فانسی کے لیے لے جائے گیا بھگت سنگھ ان تینوں کے بیچ میں کھڑی تھے بھگت سنگھ نے پہلے اپنے ماں کو ایک وچن دیا تھا اسے ابھی پورا کرنا چاہتے تھے بھگت سنگھ نے فانسی کے تکتے سے جور جور سے انقلاب جند آباد کا نارہ لگیا جب بھگت سنگھ کے ناروں کی آواج جیل کی کوٹریوں تک گونجتی ہے تو جیل کے باقی قیدی بھی بھگت سنگھ کے ساتھ نارا لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ان تینوں قرانتیکاریوں کے گلے کے اندر فانسی کا فندہ ڈال دیا گیا اور جلاد نے ایک ایک کر کے تینوں قرانتیکاریوں کی رسی کھینچ لی ایسے کر کے تینوں یوہ قرانتیکاریوں نے اپنے دیش کے لیے ہستے ہستے فانسی کے فندے کو گلے لگا لیا تھا اس وقت بھارت کی رازنیتی میں گاندھی جی کا کافی اہم رول تھا تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بھگت سنگھ کو گاندھی جی نے کیوں نہیں بچایا دوستو گاندھی جی اور بھگت سنگھ دونوں کا مقصد بھارت کو انگریجوں کی بیڑیوں سے آجاد کرانا تھا لیکن دونوں کی راستی الگ الگ تھی بھگت سنگھ کا ماننا تھا کہ گونگی بحری انگریجی سرکار کو ہنسک طریقے سے ہی جگہ جا سکتا ہے اور بھگت سنگھ نے آجادی کے لیے ہنسک راستے کو اپنا نہ صحیح سمجھا بھگت سنگھ انگریجوں سے بہت زیادہ گھرنا کرتے تھے ساتھی تیرہ اپریل 1919 کو ہوئی جلیہ والا بھاگ ہتیا کانڈ کی گھٹنا نے بھگت سنگھ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا 1921 میں جب چورہ چوری ہتیا کانڈ کے بعد گاندھی جی نے کسانوں کا ساتھ نہیں دیا تو بھگت سنگھ نے گاندھی جی سے الگ ویچار دھارہ پر چلنے کا من بنا لیا لیکن بھگت سنگھ کے مین کہانی کی شروعات اب ہوتی ہے جب سال 1928 میں سائیمن کمیسن بھارت کے دورے پر آتا ہے اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر لالا لاج پترائے کے ساتھ کہی لوگ سائیمن کمیسن کا پرج اور ویروت کر رہے تھے جس میں بھگت سنگھ بھی شامل تھے ویروت کو زیادہ بڑھتا دیکھ انگریجی سرکار ڈر گئی اور انگریجوں نے تابڑ توڑ لاتھی چارج کر دیا اس لاتھی چارج میں گھائے ہونے کے قارن لالا لاج پترائے کی موت ہو جاتی ہے انگریجوں کی اسی ٹوچی حرکت نے بھگت سنگھ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اس لاتھی چارج میں جمع دار تھا پولیس عدیکاری اسکوٹ اب بھگت سنگھ اور ان کے قراندیکاریوں نے ٹھان لیا تھا کہ اس پولیس عدیکاری کو مار کر ہی چین کی سانس لینا ہے لیکن انتیم سمیہ میں چوک ہونے کے قارن اس کوٹ کی جگہ 21 سال کا پولیس افسر جے پی سانڈرس مارا گیا اس کے بعد چاروں ترب قراندیکاریوں کو پکڑنے کی دھر پکڑ انگریجوں نے تیج کر دی لیکن بھگت سنگھ یہاں سے بھی انگریجوں کو چکمہ دے کر بھاگ گئے اس کے بعد بھی انگریجوں کے جلم کاری نیتیوں سے بھگت سنگھ پریشان تھے اس کے لیے انگریجی سرکار کو جگانے کے لیے بھگت سنگھ اور بٹوکی سوردت نے ساتھ مل کر سینٹرل اسیمبلی میں بم فینک دیا اور وہاں پر جور سے انقلاب جند آباد کے نارے لگا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اس وقت بھگت سنگھ کے پاس اپنی ریولور بھی موجود تھی کچھ سمیہ بعد یہ صد ہوا کہ بھگت سنگھ نے اسی ریولور کا استعمال پولیس ادھکاری سانڈرس کو مارنے میں کیا تھا اس کے بعد پولیس ادھکاری سانڈرس کی ہتیا کے ماملے میں بھگت سنگھ کو عبیوکت بنا کر فانسی کی سجا سنا دی گئی تاریخ پانچ مارچ انیس سو اکتیس وائس رائے اور گاندھی جی کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوتا ہے گاندھی جی اور ایرون کے سمجھوتے میں اے ہنسک تاریخے سے پکڑے گئے سبھی قیدیوں کو چھوڑنے پر سہمتی بنی لیکن پولیس ادھکاری کی ہتیا کے ماملے میں پکڑے گئے بھگت سنگھ کو لے کر کوئی بھی سہمتی نہیں بنی اس کے بعد یہاں سے بیواد شروع ہوتا ہے لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کیے کہ ادھر بھگت سنگھ جیسے کرانتی کاری کو فانسی دی جاری ہے اور گاندھی جی برٹیس سرکار سے سمجھوتا کر رہے ہیں اس کے بعد کہی جگہ ساروزینک سباؤں میں گاندھی جی کا ویرود ہونے لگا اور پھر تیویس مارچ انیس سو اکتیس کو بھگت سنگھ اور دونوں کرانتی کاریوں کو فانسی دے دی گئی اس کے بعد لوگ آکروز سے بھرنے لگے لیکن لوگوں کا یہ گصہ کیول انگریجی سرکار کے خلاف نہیں تھا بلکہ گاندھی جی کے پرتیبی لوگوں میں بھینگ کر گصہ تھا کیونکہ گاندھی جی نے اس بات کا آگرہ اس سمجھوتے میں نہیں کیا کہ بھگت سنگھ کی فانسی ماپ نہیں کی گئی تو یہ سمجھوتا نہیں ہوگا اس کے بعد چھبیس مارچ انیس سو اکتیس کو قرانچی میں کانگریس کا ایک آدھی ویسن ہو رہا تھا پچیس مارچ کو جب گاندھی جی وہاں پر اس آدھی ویسن میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تو لوگوں نے ان کے خلاف جم کر ویرود پردرسن کیا اور ان کا سواگت کالے کپڑے دکھا کر کیا ساتھی گاندھی مرداباد اور گاندھی گو بیک کے نارے لگائے گئے کانگریس میں سوباز چندربوس اور کئی لوگوں نے گاندھی جی اور ایرون کی سمجھوتے کا ویرود کیا وہ مانتے تھے کہ بریٹیس سرکار اگر بھگت سنگھ کی فانسی کو ماپ نہیں کر سکتی تھی تو یہ سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں تھی حالانکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی اس وقت اس معاملے میں پوری طرح گاندھی جی کے ساتھ تھی اب گاندھی جی نے اس مددے پر کیا کہا گاندھی جی نے اس مددے پر کہا کہ بھگت سنگھ کی بہدوری کے لیے ہمارے مند میں سمان اوبرتا ہے لیکن مجھے ایسا طریقہ چاہیے جس میں خود کو نیچاور کرتے ہوئے آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے وہ کہتے ہیں کہ سرکار گمبھی روپ سے اکسا رہی ہے لیکن سمجھوتے کی شرطوں میں فانسی روکنا شامل نہیں تھا اس لیے اس سے پیچھے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے گاندھی جی نے کہا کہ کسی خونی چور یا ڈاکو کو بھی سجا دینا میرے دھرم کے خلاف ہے میں بھگت سنگھ کو نہیں بچانا چاہتا تھا ایسا شک کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی گاندھی جی اپنی کتاب سوراج میں لکھتے ہیں موت کی سجا نہیں دی جانی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ ان کا چنہ ہوا راستہ غلط اور احسفل ہے اشور کو ساکسی رکھ کر میں ستے جاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہنسا کے مارک پر چل کر سوراجیں نہیں ملتا صرف مشکلیں ہی مل سکتی ہیں میں جتنا طریقوں سے وائس رائے کو سمجھا سکتا تھا میں نے کوشش کی میرے پاس سمجھانے کی جتنی شکتی تھی استعمال کی جس میں میں نے اپنی پوری آتما اڑیل دی بھگت سنگھ آئے ہنسا کے پجاری نہیں تھے لیکن ہنسا کو دھرم نہیں مانتے تھے ان ویروں نے موت کے ڈر کو بھی جیت لیا تھا ان کی ویرتہ کو نمن ہے لیکن ان کے کرتے کا انسرن نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے کرتے کا دیس کو فائدہ ہوا ایسا میں نہیں کہہ سکتا گاندھی جی نے تیبیش تاریخ کو سووے وائس رائے کو ایک نیجی پتھر لکھا تھا بھگت سنگھ کو بچانے کے لیے وائس رائے کو لکھی اس انوپچاریک چٹھی میں گاندھی جی نے انہیں جنمت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا تھا جنمت چاہے صحیح ہو یا غلط سجا میں رہائت چاہتا ہے جب کوئی صدہ انتداؤں پر نہ ہو تو لوکمت کا مان رکھنا ہمارا کرتوے ہو جاتا ہے موت کی سجا پر عمل ہو جانے کے بعد تو وہ قدم واپس نہیں لیا جا سکتا ہے یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ فیصلے میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہے تو میں آپ سے یہ پراتھنا کروں گا کہ سجا کو جسے پھر واپس نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن اسے تھوڑی استغیت کرنے پر وچار کرے دیا کبھی نسبل نہیں جاتی گاندھی جی سجا ختم کرنے کی جگہ سجا ٹالنے پر جور کیوں دے رہے تھے لوگ آلوچنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گاندھی جی زیادہ سے زیادہ سجا کو کچھ وقت کے لیے روکنے کے لیے اپیل کر رہے تھے جبکہ انہیں سجا ختم کروائے جانے یا پھر اسے کم کروانے کی کوسس کرنی چاہیے تھی مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن تھا ہم گلام دیس میں جی رہے تھے بھگت سنگھ پر پولیس عدکاری سانڈرز کی ہتیا کا الجام تھا انگریج چاہتے تھے کہ ان تینوں کو ملی سجا باقی یوہوں کو ڈرائے انہیں سندیس دے کہ اگر انہوں نے انگریجی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا تو انہیں بقصہ نہیں جائے گا اور ایک اور چیز تھی جب بھگت سنگھ راجگروہ اور سخدیو کے خلاف جاری تھی وہ مافی مانگنے کے خلاف تھے وہ اپنے لیے کسی طرح کی رہایت نہیں چاہتے تھے بھگت سنگھ خود اپنی سجا مافی کے عرجی دینے کے لیے تیار نہیں تھے جب ان کے پتا نے اس کے لیے عرجی لگائی تو انہوں نے بیحت کڑے شبدوں میں پتر لکھ کر اس کا جباب دیا تھا گاندھی جی کا ماننا تھا کہ خون کر کے شہرات حاصل کرنے کے پر تھا اگر شروع ہو گئی تو لوگ ایک دوسری کے قتل میں نیاز تلاشنے لگیں گے لیکن بھگت سنگھ کی فانسی کی سجا ماف کرنے کے لیے گاندھی جی نے وائس رائے پر پوری طرح سے دباؤ بنایا ہو اس طرح کی ثبوت شود کرتاؤں کو نہیں ملے ہیں فانسی کے دن تڑکے صبح گاندھی جی نے جو بہاپورن چٹھی وائس رائے کو لکھی گئی تھی وہ دباؤ بنانے والی تھی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اس وشے پر موجود ریسرچ کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فانسی کے دن سے پہلے گاندھی اور وائس رائے کے بیچ جو چرچہ ہوئی اس میں بھگت سنگھ کی فانسی کے مدے کو گاندھی جی نے گیر ضروری مانا اس لیے گاندھی جی دوارہ وائس رائے کو اپنی پوری شکتی لگا کر سمجھانے کا دعویٰ صحیح نہیں جان پڑتا ہے بھگت سنگھ کی بادوری کو مانتے ہوئے انہوں نے ان کے مارک کا اسپست شبدوں میں بیروت کیا اور گیر قانونی بتایا گاندھی جی ان کی سجا ماف نہیں کرا سکے اسے لے کر گاندھی جی سے بھگت سنگھ کی ناراجگی سے جڑے ساکشن نہیں ملے ہیں لیکن بھگت سنگھ کے سواو کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ انہیں یہ بات کچھوٹتی رہی ہوگی کہ ان کی سجا کو ماف نہیں کرایا گیا کچھ لوگوں کا اس بات میں بھی برم بنا رہتا ہے کہ بھگت سنگھ کو اسیمبلی سبا میں بم پھینکنے کے الجام میں فانسی ہوئی تھی لیکن حقیقت میں بھگت سنگھ کو اسیمبلی سبا میں بم پھینکنے کے لیے نہیں بلکہ پولیس عدکاری سانڈرز کے حدیہ کے معاملے میں فانسی کی سجا سنائی گئی تھی آلانکہ دوستو بھگت سنگھ کے فانسی کو روکا تو نہیں جا سکا لیکن بھگت سنگھ ماتر تیبیس سال کے عمر میں ہی اس دیش کے لیے فانسی کے فندے کو ہنستے ہنستے گلے لگا لیا تھا دیش کے ایسے ویر سبوتوں کو نمن ہے جہند وند ماترم